سُبْغَ تَعْبَانِ رُبِي بَلِّتَا حِبَانَ لَوْرِكَانَ جب بھی کسی نیک بندے کا انتقال ہو جب بھی کوئی اللہ کا ولی اس دنیا سے پردہ کر جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی نمازِ جنازہ میں ہم شامل ہو اس کی نماز ادا کریں آپ کو پتا ہے اس کی نمازِ جنازہ میں شرکت کرنے کی برکت کیا ہے اس کی نمازِ جنازہ ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے حضرتِ جابر بن عبداللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِسْتَحْيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا اَنْ مُعَذِّبَ مَنْ حَمَلَهُ وَمَنْ تَبِعَهُ وَمَنْ صَلَّ عَلَيْهِ حضرتِ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی جنتی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تعالی کو حیاء آتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اس کا جنازہ اپنے کاندھے پر رکھیں اور شریک ہو اور جو نماز جنازہ پڑھیں یعنی اللہ رب العزت حیاء فرماتا ہے ان لوگوں کو عذاب دینے کے لیے جن لوگوں نے اللہ کے نیک بندوں کی نماز جنازہ ادا کی ان کے جنازے میں شرکت کرنے والے تھے اور جن لوگوں نے اس کے جنازے کو اٹھایا اللہ کو حیاء آتی ہے کہ انہیں عذاب دے لہذا اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے حضرتِ عبداللہ ابن عباس یہ حدیث کمزل امال کے اندر موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرتِ عبداللہ ابن عباس راوی ہیں حضور فرماتے ہیں مومن کو قبر میں داخل ہوتے ہی پہلا توفہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی نماز میں شرکت کرنے والے کو بخص دیا جاتا ہے لہذا جب بھی کوئی نیک بندہ اس دنیا سے پردہ فرمائے جب بھی کوئی اللہ کا ولی اس دنیا سے پردہ فرمائے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی نماز جنازہ میں ہم شامل ہو ان کی نماز جنازہ عطا کریں موسیقا موسیقا